اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویک نائن ہے اردو کی درسی کتاب ہے سفا نمبر ہے سکسٹی سیمن ہمارے سبق کا عنوان ہے اب کیا کروں سوالیاں جملہ ہے اس لیے اس کے آخر میں سوالیاں نشان لگا رہا ہے خاص الفاظہ گھبرا جانا ڈانٹ الزام خیال باورجی خانا اب یہ اس کے معنی بھی ساتھ کے ساتھ میں بتاتی ہوں ڈانٹ سخت آواز سے روکنا الزام جھوٹی بات خیال تصور راشد گھر والوں سے چھپ کر شربت پی رہا تھا اچانا گھر کے باہر سے امی کی آواز آئی راشد دروازہ کھلو راشد چونگ گیا اس کے ہاتھ سے شربت کا جد چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا راشد گھبرا گیا اس نے سوچا کہ شیشے کے ٹکڑوں کو چھپا دیتا ہوں اس طرح امی کی ڈانٹ سے بچ جاؤں گا پھر اس نے سوچا شیشے کے ٹکڑوں کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں جب امی پوچھیں گی تو میں اپنے چھوٹے بھائی پر الزام لگا کر ڈانٹ سے بچ جاؤں گا آخر میں اسے یہ خیال آیا کہ امی کو سب سچ سچ بتا دے لیکن ایسا کرنے سے امی اس پر غصے ہوں گی وہ بابرچی خانے میں نکل کر سہن میں گیا اور امی کو ساری بات بتا دی امی نے اس کو پیار کرتے ہوئی کہا کوئی بات نہیں چیزیں تو ٹوٹ جاتی ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے سب کو سچ سچ بتا دی مجھے تم پر بخر ہے یہ ہمارا سبق تھا آپ نے اس کی اچھی سے پڑھائی کرنی ہے پہلا اس کا جو پیرا گراف ہے راشد گھر والوں سے چھپ کر شربت پی رہا تھا یہ آپ کے املا کا پیرا گراف ہے ٹھیک ہے اور اس سبق سے جو ہمیں ایک اخلاقی سبق ملا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جو بھی بات ہو وہ سچ سچ بتا دینی چاہیے اس کے لیے ہمیں کسی کی ڈانٹ ہی کھانی پڑے ڈانٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا سخت بات کہنا پڑھیں ہیں یہ آگے آپ کا صفحہ نمبر سکسٹین آئی ہے گھبرا جانا ڈانٹ الزام خیال پبرچی خانا شربت چھپ شیشے غصہ سہن پخر ٹکڑوں راشد گھر والوں سے چھپ کر شربت پی رہا تھا یہ آپ کے مشکل الفاظ تھے اب آپ کی پہلی سرگرمی جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ یہ ارکان ملائیے آپ نے یہ جوڑ توڑ دیئے میں آپ نے ان کے جوڑ یہاں پہ لکھنے درست جواب پر آپ نے دائرہ بنانا ہے آپ نے سبق پڑھنا ہے وہاں سے آپ نے پھر اس کے جواب یہاں پر دائرہ بنانا ہے اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے آپ نے یہاں بتانے کہ آپ کیا کریں گے آیا آپ جھوٹ بولیں گے یہ آپ سب کو سچ سچ بتا دیں گے اس میں جو ہمارا سبق کا عنوان تھا وہ ہمارا تھا اب کیا کروں وہ سوالیا جملہ تھا تو ہمارا اس میں بتایا گیا کہ سوالیا جملہ کیا ہوتا ہے وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیا جملے کے لاتے ہیں مثلا آپ کہاں جا رہے ہیں کیا آج چھٹی ہے یہ کون ہے آپ وہاں کیوں نہیں جاتے سوالیا جملہ بنانے کے لیے کیا کیوں کون کیسے کب اور کہاں کے لفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ہر سوالیا جملے کے آخر میں سوالیا نشان جیسے یہ لگائے ہوئے لگانا ضروری ہے اس کے بعد آپ کا ہے سپاہ نمبر 71 دیئے گئے جملوں سے سوالیا جملے بنائے گئے سادہ جملے آپ کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے سوالیا جملے بنانے سوالیا جملے بنانے کے آپ نے آگے سوالیا نشان بھی لگانے میں پہلا آپ کو بنا کے بتاتی ہوں وہ روز اسکول جاتی ہے اپنے سوالیا نشان بھی لگانے یہ آپ نے پورا حل کرنا ہے کتاب پر ہی یہ جو بھی مشک میں نے آپ کو بتایا یہ کتاب پر ہی حل کرنی ہے اس کے بعد ہے مقفول میں نے آپ کو بتایا تھا پیل کسی کام کو کہتے ہیں اس نام پیل کسی کام کو کہتے ہیں اب اس کا دوسرا حصہ ہے مقفول جس چیز پر کام کیا جائے اس کی تعریف کیا ہے جس چیز پر کام کیا جائے اسے مقفول کہتے ہیں مثلا احمد کتاب پڑھتا ہے اس جملے میں اب اسم احمد جو ہے وہ آپ کا اسم ہے پڑھتا آپ کا فیل ہے کام ہے اور آپ کا جو کتاب ہے جو کام آپ کا ہو رہا ہے وہ کس پر ہو رہا ہے وہ کتاب پر ہو رہا ہے تو وہ آپ کا مفہول ہے اب یہ آپ کو جملے دیئے گئے ہیں اور آگے مفہول یہ آپ کو سمجھایا گیا ہے جیسے سارا نے سبزی کاٹی اب سارا اسم ہے کاٹی فیل ہے اور جو سبزی ہے وہ مفہول ہے آپ نے اسمیں بتانا ہے کہ اسم فیل اور مفہول کیا ہے مفول آپ کو آگے دیا ہے آپ نے اسم اور فیل بتانے ہیں میں نے فیل پھر بھی بار بار بتا رہی ہوں کہ کسی بھی کام کو فیل کہتے ہیں ان جملوں میں مفول تلاش کریں اور اسے خالی جگہ میں لکھیں اب یہ جیسے ہینہ نے برطن دھوئے ہینہ اسم ہے دھوئے فیل ہے اور برطن جس پر کام ہو رہا ہے وہ آپ کا مفول ہے اب آپ نے یہ یہاں سے جتنے بھی مفول ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو کام سمجھ آگے ہوگے آپ نے سبق کی پڑھائی بھی کرنی ہے آپ نے مشک بھی کرنی ہے آپ نے املا بھی کرنی ہے اور یہ سارا کام آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے نوٹ بوک پر صرف املا کرنی ہے ٹھیک ہے گھر پہ رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ